اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب کھریا سے ہوں گے دوستو مجھے کامنٹس میں ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میرا جو میں دبٹہ پکو کرتا ہوں باریک پکو بیبی پکو جیسے چائنا پکو بولتے ہیں تو وہ نہ نکل جاتا ہے یہ ادھر جب اگر پکو کریں گے یہ جیسے شفون کا دبٹہ ہے تو پکو کرتے ہیں تو یہ ادھر سے نکل جاتا ہے یہ بہت سارے دوستوں کی مشینوں کا یہ مسئلہ ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے تو میں نے کہا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس سے آپ کی تھوڑی اگرانمائی ہو جائے گی مدد ہو جائے گی تو آپ بھی مجھے دعائیں دیں گے تو جن جن بھائیوں کا مشین کا یہ مسئلہ ہے تو میں ان کو ایک چھوٹی سی ٹیپ دوں گا آپ نے صحیح طرح سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہ پرشانی نہ ہو تو دوستو صاحب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ڈبل سوئی والی اکوت ہوتی ہے نا ڈبل سوئی لگتی ہے جس پہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرف نہیں سوئی لگائی میں آپ کو اکتا ہوں سوئی جو میں نے یہ باہر والی سائیڈ پہ لگائی ہے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ نہیں لگائی اگر اس سائیڈ پہ لگاؤں گا تو یہ ٹانکہ تھوڑا اور اس طرف کرے گی تو دبٹے کے بلکل یہ کنارے پہ ادھر سوئی لگے گی اور دباہ اس کا تھوڑا ہوگا تو وہ پھر پکو نکل جائے گی میں بھی پکو کر کے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کٹر کی سائیڈنگ دیکھیں یہ جو کٹنگ بلیڈ ہے جو کٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہ اس کا جو نیچے والا کٹر ہے وہ اس کا گیپ چیک کریں یہ دیکھیں اس کا گیپ کتنی دور رہے میں نے اس کو اس طرف یہ جو دو پیچ لگے ہوئے ہیں ان کو آپ لوز کریں ان دونوں کو لوز کر کے آپ نے بلیڈ کو اس طرف کر دینا ہے ادھر کر دینا ہے بلیڈ کو اس طرف کرنا ہے اور بعد میں پھر جو نیچے والا بلیڈ آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے یہ نیچے والا بلیڈ میرے پاس تو یہ پیکاسو الپامن ہے مشین اس سے ہو جاتی ہے یہ ادھر اوپر ہے اس سے ہو جاتا ہے آپ کی مشین کا بھی وہ ادھر ہی ہوگا یا ادھر ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کون سی مشین ہے تو آپ نے یہ کٹر کٹر ہے نا جو آپ نے وہ اس طرف کر دینا ہے تاکہ جو کپڑے کا تباو ہے وہ زیادہ زیادہ پیکو کے اندر آیا میں آپ کو پیکو کر کے دکھاتا ہوں کہ پیکو کیسی ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے تو ابھی آپ چیک کیجئے گا یہ میں نے داکھیں ڈالے ہوئے ہیں میں ایک دبٹا پیکو کرنے لگا تھا میں نے کہا کہ میں آپ بھائیوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دوں تو میں تو یہ پیر کے ساتھ ہی کرتا ہوں پیکو ابھی آپ دیکھئے گا جیسے یہ بلکل باریک دبٹا ہے باریک دبٹا ہے شفون کا یہ دیکھیں بلکل باریک دبٹا ہے اس سے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ یہ پیکو نکل جاتی ہے آپ پیکو دے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے آپ کو شاید نظر آجائے کانرا پوکس میں کار کر رہا ہے یہ یہاں سے میں تھاڑی لائٹ ادھر کرنے کوشش کرتا ہوں یہ ادھر ابھی میں بھی کوکار کیا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں میں کٹر کی نوک ہے یہ سوری اس کے چمٹی کی نوک سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا کپڑا اس طرف ہے اور یہ سوئی جو ہے یہ ادھر ٹانکہ لگا رہی ہے بلکل کپڑے کو اپنے اندر لے رہی ہے مشین ٹھیک ہے جو ٹانکے لگ رہے ہیں یہ اس کے اندر آ رہے ہیں یہ کپڑا اس کے اندر فولڈ ہو کے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے کٹر کو اس طرف کیا ہوا ہے تو یہ میں پیکو ابھی آپ کو بار کے دکھاتا ہوں آپ یہ پیکو دیکھیں اس کو جیسے مرضی آپ کھینچیں ٹھیک ہے علاہ یہ اس کے پلو پہ ہے پلو پہ نکلنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنی مضبوط پیکو ہو جائے گی کہ بلکل بھی نہیں نکلے گی صرف آپ یہ دو سیٹنگ کر لیں ایک سوئی کو آپ نے ادھر پائر والی سائٹ پل کرنا ہے دوسرا یہ کٹر جو ہے آپ نے بلکل اس طرف کر دینا ہے وہ آپ جب کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس جگہ آکے آپ کا جو کٹر ہے وہ صحیح ہو گیا اور کپڑا جو ہے وہ پیکو کے اندر آ رہا ہے آپ دوستو نے یہ جب مشین چلانی ہے تو آپ نے یہ دیکھنے ساتھ کہ یہ کتنا کپڑا لے رہی ہے ابھی میں پیر اتار کے میں آپ کو تھوڑی سی پیکو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے یہ ابھی دیکھئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑا ادھر زیادہ ہے ٹھیک ہے اور جو ایکسٹرا ہوگا وہ مشین پیکو جو ہے وہ اپنے اندر کپڑا لے لے گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے آپ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر یہاں پہ ہوگا نا یہاں پہ اگر کٹر ادھر ہوگا تو ادھر پیکو جلے گی نا اس طرف تو یہ بلکل تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ پیکو کے اندر آئے گا جس سے پیکو نکل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کٹر کو ادھر کر دینا ہے کپڑا زیادہ سے زیادہ اس سائیڈ پہ آئے ہیں اس سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے جس سے آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی آپ بلکل آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ابھی میں یہ پیر کے بغیر پیکو کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں کتنا کپڑا اس کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی میرا بتانے کا جو مقصد ہے وہ آپ دوستوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ پیکو مضبوط کی اس طرح ہوگی اور اس کو ہم جو بٹا نکل جاتا ہے پیکو سے پیکو نکل جاتی ہے وہ صحیح کی اس طرح کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ دوستوں سے ایک زارش ہے جو میرے چینل پر نئے آیا ہیں جو پرانے میرے سبسکرائبر ہیں بہت شکریہ ان کا بہت اچھی طرح میرے چینل کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں اور اگر دوستو کوئی بھی بات اگر آج کی مشین کی سلائی کی پیکو کی آپ نے مجھ سے پوچھ نہیں ہو تو آپ مجھے کامش کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ انشاءاللہ جواب دیتا ہوں اور ضرور دوں گا تو آپ دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے آپ دوست بہت اچھے ہیں جو شروع سے میرے ساتھ ہیں آپ ان کا بہت شکریہ تو ان ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس جوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ